السلام علیکم اچھا بھی آج کا ٹوپیک جو انسا وہ ہے پروٹین کا سٹرکچر اور بڑا آسان اور سمپل سا ٹوپیک ہے جس میں سکینڈلی سٹرکچر دیکھیں گے ٹرشل سٹرکچر دیکھیں گے اور کوارٹنلی سٹرکچر ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پروٹین کے اندر جو پولی پرپیٹ چینج ہے نا اکثر اوقات آپ دیکھیں گے دو نوٹ پریزن ان فلیٹ فارم آپ کو فلیٹ نظر نہیں آتی وہ اپنے آپ کو فولڈ کر لیتی ہے اپنی آپ کو ارینج کر لیتی ہے تو ڈیفرنٹ سٹرکچر میں آ جاتی ہے جب وہ فلیٹ فارم میں نظر نہیں آتی تو وہ آپ کو دو فارم میں نظر آسکتی ہے ایک ہے آلفہ ہیلکس اور ایک ہے بیٹا پلیٹر شیٹ یہ دونوں جو سے ٹائپ ہے یہ سکینڈلی سٹرکچر ہے آلفہ ہیلکس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پولی پرپیٹ چین ہے یہ سپائرل آپ کو کن فارمیشن میں آجاتی ہے سپائرل ارینجمنٹ میں یہ دیکھ آپ آجاتی ہے یہ جب سپائرل ارینجمنٹ میں آجاتی ہے تو ایسے سٹرکچر کو نام دیتے ہیں علفہ ہیلکس ہے ایک جو سپائرل ٹرن ہے نا یہ جو ایک ٹرن ہے اس کے پاس 3.6 امائنو اسید ہے ایک ٹرن کے پاس 3.6 امائنو اسید ہے اور جو سپائرل ٹرن ہیلڈ ٹوگیدر ہر ٹرن ایک دوسرے ایسے اٹیچ ہے اور اس کو اٹیچ کرنا والا کون ہے ہائیڈروجن بونڈ ہے اور یہ جو structure ہے نا یہ normal uniform geometric confirmation ہے یہ normal اور uniform geometric confirmation ہے یہ جو آپ کو structure نظار ہے spiral arrangement کی فور میں دیار کول alpha helix ہے بیٹا پلیٹر شیٹ میں یاد ہے کہ جو polypeptide chains ہے اس میں back folding ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک fold آگے کی طرف جا رہا ہے ایک fold پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو جس میں back folding ہوتی ہے polypeptide chains کی اس کو کہتے ہیں بیٹا پلیٹر شیٹ ہے اور یہ دونوں structure کی type ہے اس کا نام ہے candy structure ہے ترشیل structure میں یاد رکھیں کہ جو polypeptide chains ہیں یہ اپنے کو bend کرتی ہے اور fold کرتی ہے اور جب یہ اپنے کو bend اور fold کرتی ہے تو کس structure میں آ جاتی ہے بیٹا گلوبلو structure یہ دیکھ ساتے ہیں اپنے آپ کو bend اور fold کرنے کے بعد یہ جو گلوبلو structure بنا ہے اس کا نام کے بیٹا یہ ترشیل structure ہے اب اس structure کو بنانے کے لیے تین bonds involve ہیں ایک نام hydrogen bond ہے ایک نام ionic bond ہے اور ایک نام ڈائی سلفائیڈ بونڈ ہے یہ بڑا ایمپورٹر ایم سی کی اسے بیٹا hydrogen bond ionic bond اور ڈائی سلفائیڈ بونڈ ہے ان تین bond کی وجہ سے یہ گلوبلو structure بنے ہیں اس گلوبلو structure میں دو طرح کی امائنو ایسیڈ ہے ایک اندر کی طرف ہے اور ایک باہر کی طرف ہے جو outer part ہے نا اس کے پاس hydrophilic امائنو ایسیڈ ہیں جو پانی کو اپنے طرف attract کرتے ہیں اور یہ جو اندر والے ڈوٹ میں نے بنائے ہیں inner part کے طرف hydrophobic امائنو ایسیڈ ہیں جو یاد رکھی گئے پانی کو repel کرتے ہیں تو پانی کو repel کرنے والے inner part کے پاس hydrophobic ہوتے ہیں اور outer part کے پاس جو پانی کو attract کرتے ہیں وہ hydrophilic امائنو ایسیڈز ہوتے ہیں اسی کے بعد اگلا structure دیکھیں پیچھے پر تھا ترشری پولیپررائر چینز آپس میں بینڈز ہوں گی اور فولڈز ہوں گی جب ترشری پولیپررائر چینز کافی زیادہ آپس میں مل کے ایگری گیٹ ہو جائیں آپس میں مل جائیں آپس میں مل کے ایک structure بنائیں اگری گیٹ ہو جائیں with each other جب وہ آپس میں اگری گیٹ ہو جائیں گی تو پولیپررائر چینز are held together تو ان کو جوڑنے والا کون ہوگا آپس کے اندر تو یاد رکھے گا ایک کے نام ہائیڈوجن بونڈ ایک کے نام آئیونک بونڈ تیسرا بونڈ کا نام ہے ہائیڈرو فوبک انٹریکشن تو تین چیزوں کی ورہ سے یہ سارے کے سارے ترشری پولیپررائر چینز آپس میں اگری گیٹ ہوں گی ہائیڈوجن بونڈ آئیونک بونڈ اور ہائیڈرو فوبک انٹریکشن ہے اور ان تینوں میں ایک چیز آپ کو نظر نہیں آرہی اور وہ بیکٹہ کیا ہے لیک آف ڈائی سلفائٹ بونڈ تو ڈائی سلفائٹ بونڈ اس میں نہیں ہوتا کواڈنی سرکچر میں تین ہے ہائیڈرو جن بونڈ آئیونک بونڈ اور ہائیڈرو فوبک انٹریکشن ہے اور کواڈنی سرکچر کے ہمارے پاس جو اگزیمپل ہے اس کا نام ہے ہیمو گلو بن جس کا اگر دیکھا جائے یہ آر بی سی سیل میں ہوتا ہے اور کام کیا ہے اکسیجن کو کیری کرنا اور ٹرانسپورٹ کرنا تو اکسیجن کو کیری کرنا ٹرانسپورٹ کرنا آر بی سی سیل کرنے جو ہیمو گلو بن ہے اس کا جو سٹرکچر ہے یاد رکھے گا یہ کوارٹنری سٹرکچر ہوتا ہے تو کوارٹنری سٹرکچر کی ہمارے پاس اگزیمپل کون سے آگی ہیمو گلو بن آگی تو یہ ایک بڑا آسان سا ٹوپک تھا ایزیٹی سے آپ نے لکھنا ہوتا انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے کافی لیکچز اپلوڈیڈ ہے ایون کی پوری بک اپلوڈیڈ ہے آپ کوئی بھی ٹوپک لکھیں علی اکیڈمی ساتھ لکھ دیں آپ کے سامنے وہ ٹوپک آجے گا اوکی بڑا اللہ حافظ